نمسکار اممہ کی رسوئے میں آپ سب ہی کا سواکت ہے تو آج اممہ کی رسوئے میں بننے والا ہے کچھ سپیشل ناس تھا میگی کے اپے میگی کے اپے کھانے میں بہت ہی تیشتی ہوتے ہیں اور بچے اگر ہری سبجیاں نہیں کھاتے ہو کھانے مانا کھانے نہیں کرتے ہو تو انہیں یہ میگی کے اپے بنا کے دیجئے بچے سے ضرور کھائیں گے کیونکہ اس میں میگی ہے اور میگی بچوں کو بہت پسند ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں میگی کے اپے اب ہم نے یہاں پر میگی لیا ہے میگی کو چھوٹے 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 کر لیا ہے اب اسے ہم پانی میں اپا لیں گے میگی کو اچھے سے پانی میں اپا لنا میگی اچھے سے اُبل چکی ہے اب اسے گیس کو بند کر دیں گے اور میگی کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اب کڑائی میں ہم دو چمچ تیل لیں گے تیل کو گرم ہونے گے جیسی تیل گرم ہوتا ہے جیرہ دیں گے جیرہ سکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کٹیوی پیاج اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے دو کٹیوی ہریمی ان کو ہم ہلکے سے ہم فرائی کریں گے انہیں بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا انہیں کرنچی رکھنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہری پیاج کے پتے اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ہریم اٹھا ہم نے آدھا کپ ڈال دیا ہے اس میں ہم نے کٹیوی پیاجر اور آدھا کپ اس میں ہم نے پتہ کو بھی ڈال دیا ہے اب سبھی کو ہم ہلکے ہلکے سے بھونیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے ان کو خریسپی رکھنا ہے اور اس طرح سے ہمیں یہ سبجیاں ساری بھوننی ہیں آپ چاہو تو اور بھی سبجیاں اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس طرح بھون لیا ہے اب اس میں ڈال دی ہم نے دو اُبلے ہوئے آلو آلو کو اُبال کر میز کیا ہوا ہے اور آلو کو اس میں ہم اچھے سے ملا دیں گے اس طرح سے ہم آلو کو اچھے سے ملا دینا ہے اور سبجی کو لائٹلی پرائی کرنا ہے کہ وہ بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اب اس میں ہمیں ڈال دیں گے جو ہم نے ایمی کی اُبالی تھی وہ آدھا کپ میگی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور ہلکہ 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 یہ پک چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ لال میں اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ساتھ میں ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی اور ساتھ کے انسار اس میں ہم ڈال دیں گے نمک ان سبی کو اچھے سے ہم اب ملا دیں گے تو ہلکہ 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 ملانا ہے اور اس طرح ساری مسائلیں ہم اس میں ملا دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہم سور سوتھائی چمچ اس میں ڈال دیں گے ہم گرم مسائلہ اور ان سبی کو بھی اچھے سے مکس کر دینا ہے اس طرح سے ہمارا یہ سٹف ہے وہ تیار ہو رہا ہے اب اس میں ہم نے میگی مسالہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ڈال دیا اس میں رادنیا سبی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس طرح سے ہماری سٹفنگ بن کر تیار ہے اب ہم ایک برطن میں آدھا کپ میدہ لیں گے اور اس میدے سے ہم سلیری بنائیں گے یعنی میں دے گا گھول تیار کریں گے تھوڑے تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اب ہم یہ گھول تیار کرنا ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا ہے ورنہ اس میں گاٹھے ہی پڑ سکتی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس طرح گھول تیار کریں گے اور اس گھول کو بلکل سموتھ بنانا ہے کسی طرح کی اس میں گاٹھے نہ ہو دیکھئے بہت اچھا گھول بن کر تیار ہو گیا ہے اس میں بلکل بھی لمس نہیں ہے کوئی طرح کی گاٹھے نہیں ہے اس طرح سے ہمیں یہ سلری بنا لینا ہے اب جو ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی اس کے چھوڑ چھوڑے بالس بنانے ہیں اس طرح کے ہمیں بالس بنانے ہیں دیکھیں اس طرح سے اپول گھوماتے ہوئے ہمیں بالس بنانے ہیں اور اس طرح سارے ہم نے بالس بنا لیا ہے اب ہم اپپا اسٹینڈ لیں گے اور اسی گیس پر گرم کنی رکھ دیں گے اور سبھی ساتھوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے تیل ڈالیں گے تیل چاہے چمز سے ڈال سکتے ہیں چاہے بریس سے بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں سبھی ساتھوں میں تیل ڈال دینا ہے اور ہم نے جو یہ بالس بنایا تھے ان بالس کو اس میں میدہ سلری کے اندر ڈال کر اسے اچھے اس طرح سے ہم پوٹنگ کریں گے چاہے سے اس میں میدہ کا جو گھول ہے اس میں اچھے سے چپک جائے اب اس بالس کو ہم اپا اسٹینڈ پر ہانچے میں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے سارے بالس کو ہمیں ان سبھی ساتھوں میں اس طرح سے ڈال دینا ہے دیکھیں ہم نے سارے بالس کو ان ساتھوں میں ڈال دیا ہے اس طرح سے ہمیں سارے ڈال دینے ہیں اور گیس کی فلیم کو ہمیں مدھیم رکھنا ہے اب ایک سائیڈ سے ہمیں ٹکھنے شروع ہو گئے ہیں تو اب انہیں اس طرح سے ہمیں پلٹ دینا ہے سبھی اس طرح سے ہمیں پلٹنا ہے اب اس کے بعد ہمیں تھوڑا تھوڑا کرکی پھر سے ایک بار تیل ڈال لیں گے تاکہ اچھے سے پرائی ہو جائے ہم نے اس طرح سے پورے میں سبھی ساتھوں میں تیل ڈال دیا ہے اب ایک بار پھر سے ہمیں اس طرح سے پلٹ اس طرح سے ہمیں اسے پلٹ پلٹ کر دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائی کر لینا ہے دیکھئے اس طرح سے ہمیں یہ فرائی کر رہے ہیں اور یہ اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں بہت اچھے فرائی ہو رہے ہیں دیکھئے کتنے سندر فرائی ہو گئے ہیں اب جیسے جیسے یہ سکتے جا رہے ہیں فرائی ہوتے جا رہے ہیں انہیں ایک اکرگے میں نکال لینا ہے دیکھئے اس طرح ہم نے سارے اپے فرائی کر لینا ہے اور اس طرح سے ہمیں نکال لینا ہے ڈالیے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لال بٹن گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیں دھنیواز